تو آئیے دیکھتے ہیں درپڑ میں پرتبیم بنانے کے نیم کو دو طرح کا نیم ہوتا ہے پہلا نیم ہوتا ہے یدی بشتو جو ہے انند پر ہوتا ہے تب ہم کیسے پرتبیم بناتے ہیں اور دوسرا نیم ہوتا ہے بشتو جو ہے پردھان اکس پر کہیں بھی ہوتا ہے تب پرتبیم کیسے بناتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا نیم بشتو جب انند پر ہوتا ہے تب جو ہے ہم درپڑ میں بشتو کا پرتبیم کیسے بناتے ہیں اند پر ہونے کا مطلب اس کو جو ہے پردھان اکس پر نہیں ہو تو سب سے پہلے ہم کوئی بھی ایک درپڑ لے لیتے ہیں جیسے ہم یہاں پر جو ہے آوتل درپڑ ہی لے لیں یہی آپ کا آوتل درپڑ ہے وہاں درپڑ جس کا چمکیلا پرشت یا پرورتیک پرشت اندر کی طرف دسا اور رنگا ہوا پرشت باہر کی طرف نکلا ہو اس کو ہم جو ہے آوتل درپڑ بولتے ہیں کن کے میرر بولتے ہیں اور پھر درپڑ میں ہم جو ہے پردھان اکس کو دکھاتے ہیں تو یہی درپڑ کے بیچوں بیچ ایک سر لکھا کیتے ہیں جس کو ہم پردھان اکس پرنسپل اکسس بولتے ہیں پھر جو ہے جب پردھان اکس درپڑ کو جہاں کاٹتا ہے اس کو ہم پول کہتے ہیں یہ پوائنٹ جو ہے آپ کا پول ہے جس کو پی سے سوٹ کرتا ہے دھرو ہے کسی بھی تریجہ سے پول کو کندر بان کر کے کسی بھی تریجہ سے چاپ کے دورہ بائی اور جو ہے ایک چاپ کٹتے ہیں تو یہ پہلا جو چاپ ہوتا ہے وہ فوکس کلاتا ہے اتنا ہی دوری پر ایک دوسرا جو ہے ہم تریجہ کٹتے ہیں چاپ کٹتے ہیں جس کو ہم بکڑ تک کندر کہتے ہیں وستو یہاں آرند پر ہے آرند پر ہونے کا مطلب وستو کو پردھان اکس پر ہم نہیں رکھاتے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں اس وستو کا پردھان اکس پر نہیں ہوتا ہے آرند پر ہوتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں وستو کا پردھان اکس پر بنانے کے لئے اسی پردھان اکس کے سمانتر ہم درپڑ پر دو کنڈوں کو لیتے ہیں دو کنڈوں کو لیتے ہیں پردھان اکس کے سمانتر یہ پہلی کنڈ ہو گئی اور نیچے ایک اور کنڈ لیں گے یا دوسری کنڈ ہو گئی دونوں ہی کنڈیں درپڑ سے ٹکرانے کے بعد فوکس سے ہو کر کے چلی جاتی ہے تو دونوں ہی کرنوں کو درپڑ سے ٹکرانے کے بعد ان دونوں کرنوں کو ہم فوکس سے لے کر کی جاتے ہیں اور اس طرح سے اندھ پر رکھی ہوئی بشتو کا پرتبیم جو ہے فوکس پر بن جاتا ہے آپ کو پرتبیم کی پریباسہ بتایا گیا ہے بشتو سے نکلے کرنے درپڑ یا لنسے ٹکرانے کے بعد جہاں پر آ کر ملتی ہے اسی کو پرتبیم کرتے ہیں تو اس طرح سے بشتو اندھ پر رکھی ہوئی بشتو کا پرتبیم جو ہے فوکس پر بن جاتا ہے پھر ایک بار سمجھ دیتے ہیں ایسے آنند پر رکھی ہوئی بشتو کا پرتبیم ہم بناتے ہیں یا بشتو جو ہے پردھانک پھر ہوتی ہے تب ہم کیسے جو ہے کسی بھی درپڑ میں بشتو کا پرتبیم بناتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے آوتل درپڑ لیے ہوئے ہیں آوتل درپڑ لینے کے بعد سے پردھانک سے دکھایا ہوئے ہیں پردھانک سے درپڑ کو جہاں کٹتا اس کو پول کہتے ہیں کسی بھی تریجہ سے باہر دور ایک چاپ کٹتے ہیں فوکس اتنا دوری پر ایک اور چاپ کٹنے ہیں بکڑتا ہے بشتو جو ہے آنند پر ہے تو پرتبیم بنانے کی نیم کو آپ کو بتانا ہے تو بشتو کسی بھی درپڑ میں آنند پر ہوتا ہے آنند پر ہونے کا مطلب پردھانک پر بشتو نہیں ہو آپ کو بشتو یہاں کہیں نہیں دکھائے گیا تو بشتو آنند پر ہے پردھانک پر نہیں ہے تو ایسے کنڈیشن میں بشتو کا پرتیم بنانے کیلئے اسی پردھانک پر سمانتر ہم درپڑ پر دو کرنوں کو لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کرنے کو لیا ہے نیچے دوسری کرنے کو لیا ہے دونوں ہی کرنے درپڑ سے ٹکرانے کے بعد سے فوکس سے ہو کر کے چلے جاتی ہیں اور اس طرح سے آنند پر رکھی ہوئی بشتو کا پرتیم جو ہے فوکس پر بن جاتا ہے تو آپ نہیں ہم سمجھ گئے بشتو آنند پر ہوتا ہے یا پردھانک پر نہیں ہوتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں بشتو کا پرتیم جو ہے کیسے بناتے ہیں کسی بھی درپڑ میں آئیے دوسرا نیم ہم سمجھتے ہیں یدی بشتو پردھانک پر ہوں اب دوسرا نیم آپ کا یدی بشتو پردھانک پر ہوں پردھان اکچ پر ہوں تب ہم جو ہے بشتو کا پرتیم کیسے بناتے ہیں ایک ابجیکٹی آندم پردھانک پر بشتو ہوتا ہے جہاں ہم لکھ دیں گے پرنسپل ایکسیس پرنسپل ایکسیس کیلئے سمجھتے ہیں یدی بشتو پردھانک پر ہوتا ہے اسی بھی درپڑ میں تو بشتو کا پرتیم ہم کیسے بناتے ہیں یہی جو ہے ہم کوئی بھی درپڑ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں یہاں پر جو ہے آوتن درپڑ ہی لے کر ہم پرتیم بناتے ہیں یا نیم جو ہے سبھی درپڑ کے لیے ہیں یہی ہم جو ہے ایک آوتن درپڑ بنا لیے وہ ہے درپڑ جس کے چمکلہ پرشت اندر کی طرف دسا ہو اور رنگا ہوا پرشت باہر کی طرف نکلا ہو اس کو ہم آوتن درپڑ کہتے ہیں پھر جو ہے درپڑ کے بیچوں بیچے ایک سر لکھا کچھتے ہیں اسکیل کی سائیتہ سے اس کو ہم پردھانکس بولتے ہیں پرنسپل ایکسس بولتے ہیں یہ پردھانکس درپڑ کو جہاں کاٹتا ہے اس کو ہم پول کہتے ہیں چامپ کٹتے ہیں اسی بھی تریج ensures سے باہی اور ایک چامپ کٹتے ہیں پہلا چامپ فوکس اتنا ہی دوری پر کھر ایک اور چامپ کٹتے ہیں اسی تریجر اسے جس کو بگر تک اندر کرتے ہیں اور وسطو کو کہیں بھی رکھ لیتے ہیں یہاں نیم بتا رہا ہے تو وسطو پردھانکس پر کہیں بھی ہم لے لیتے ہیں یہی پر وسطو کو ہم لے لیے پردھانکس اس کا پرتبیم بنا رہا ہے یہ بھrolling وسطو ہے اس بشتو کا پرتیم بنانے کے لئے دیکھیں کیا نیم ہوتا ہے بشتو پردان اکس پر کہیں بھی ہوتی ہے تو اس کا پرتیم بنانے کے لئے دو نیم ہیں پہلا نیم یہ پرتیم بنانے کے لئے دیکھیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بشتو کے سرس سے درپڑ پر دو کیونوں کو لیتے ہیں پہلے قرار جو لیتے ہیں بشتو کے سرس سے اس سے پردان اچھے سمانتر لیتے ہیں پھر ایک بار سمجھا رہا ہے بستو پردان ایکس پر کہیں بھی ہو تو اس کا پرتیب بنانے کے لیے بستو کی سر سے درپڑ پر دو کرنوں کو لیتے ہیں پہلی کرن جو لیتے ہیں اسی پردان ایک سمانتر لیتے ہیں جو درپڑ سے ٹکرانے کے بعد یا آپ درپڑ سے ٹکرار آیا کیس ہے اور ٹکرانے کے واضح سے یہ کرن جو ہے خوکس سے ہو کر کے چلے جاتی ہیں اس کی علقی سہائیتہ سے ہم اس کو ملائیں گے یہاں خوکس سے ہو کر کر کرن جو ہے چلے جاتی ہیں دوسری کرن جو بستو کے سر سے لیتے ہیں اس کو ہم بگڑ تک کندر سے لے جاتے ہیں یہی دوسری کرن جو بگڑ تک کندر سے جاتی ہے یہی پہلی کرن کو جہاں کاٹتی ہے وہیں پر بستو کے سر کا پرتیب بنتا ہے تو سر بھی ہے تو یہاں پرتیبیم جو بن جائے گا وہ بیڈیس بن جائے گا اب بستو کے آدھار کا پرتیب بنانے کے لیے ہم بستو کے آدھار سے کرن کو لیتے ہیں جہاں سر کا بنا ہے اسی کے ٹھیک سامنے جو ہے بشتو کی آدھار کا پرتبیم بن جاتا ہے تو یہ آدھار یہ ہے تو یہ ڈیس بن گیا اس طرح سے ہم پرتبیم بنا لیا پھر ایک بار سمجھ لیتے ہیں کہ بشتو پردھانکش پر کہیں بھی ہو کسی بھی درپڑ میں ہو تو اس کا پرتب کیسے بناتے ہیں بلکل یہ آسان سا نیم ہے بشتو ہم سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی ایک درپڑ لے لیتے ہیں یہاں آوتل درپڑ لیے ہیں پھر درپڑ کے بیچوں بیچے ایک پردھانکش دکھا لیتے ہیں پردھانک درپڑ کو جہاں کٹتا ہے پول اسی بھی ترجہ سے بائیں اور ایک چام کٹتے ہیں فوکس اتنا ہی ترجہ لے کر ایک اور چام کٹتے ہیں بکڑتا ہے کیوں اور بشتو کو کہیں بھی رکھ لیتے ہیں یہیں یہ بھی بشتو کو رکھے ہوئے ہیں اس کا پرتبیم بنانا ہے تو بشتو کا پرتبیم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بشتو کے سر سے دو کیڑنوں کو لیتے ہیں تو سرس بھی ہے اس بیچ سے دو کیڑنوں کو لیں گے پہلی کیڑ جو ہے یا پردھانکش جو ہے اسی کے سامان کر لیں گے جو درپڑ سے ٹکرانے کے بعد فوکس سے ہو کر کیڑن چلی جائے گی دوسری کیڑ بشتو کے سر سے جو لیں گے وہ بکڑتا کندر سے لیں گے یا دوسری کیڑ جو بکڑتا کندر سے ہو کر جا رہی ہے وہ پہلی کیڑ کو جہاں کاٹے گی وہیں پر بشتو کی سرس کا پرتب بنے گا تو بشتو کا سرس بھی ہے اس لیے اس کا پرتب کیا بن جائے گا بیڈیس اب بشتو کا آلہار کا پرتب بنانے کے لیے بشتو کے آلہار سے کیڑن کو لیتے ہیں جہاں سرس کا پرتب بنائے اسی کے ٹھیک سامنے بشتو کے آلہار کا پرتب بن جاتا ہے اور دونوں کو ہم بلا دیتے ہیں اس طرح سے بشتو پردھانکش پر کہیں بھی ہوتا ہے اس بشتو کا ہم پرتب بن جو ہے بنا لیتے ہیں بلکل یہ آسان بہنسہ میں آپ کو جو ہے پرتب بنانے کا نیم ہم بتایا ہو گئے ہیں اس نیم کے اظہار پر آپ کسی بھی درپڑ میں بشتو کہیں بھی ہو تو اس کا پرتب بن آپ بنا لیجئے گا اور بھی بھی ترقی پرتیو کی پریچھا میں پرتب سے کوئی بھی کوششن آتا ہے اس کوششن کو بھی آپ کر لیجئے گا اور بوڑ کی اکجام میں بھی پرتب بنانے کے نیم پرتب بنانے کے لیے نیشی طرح سے پریچھن پوچھتا ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے کر لیجئے گا دوستو آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوسرے ویڈی آرتوں کے پاس شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے بہت بہت دنیا بات دوستو تہنگیو